اسلام علیکم نمستے سسریہ کال تو دوستو سواگت ہے آپ کا شاہر کے ویلوگ میں اور میرا نام ہے شاہر علی اور میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سعودی عرب کے کچھ دس نئے رولز تو ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے خاص کر کے جو ہاؤس ڈریور سعودی عرب میں ان کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ بھائی اگر آپ یہ سب غلطیاں کر جاتے ہیں تو آپ کے بہت ساری جو ہے فائنس آ سکتے ہیں آپ کو یا پھر آپ کی جو گاڑی ہے وہ سیز ہو سکتی ہے تو پھر اس بات پہ آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے تو آپ کو یہ دس چیزیں ضروری ہے جاننا آخر کیا ہے ٹرافک کے نئے رولز تو آپ کو پہلے میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ گاڑی لے کے روڑ پہ نکل رہے ہیں گاڑی لے کے روڑ پہ نکلے ہیں آپ کے گاڑی میں کوئی بیٹھے ہوئے میڈم ہیں یا آپ اکیلے سنگل جا رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بندہ پریشان کر رہے ہیں خاص کر کے سعودی عرب میں جو ہے نا بہت سارے لوگ پریشان کرتے ہیں جیسے گاڑی کے سامنے آ کر کے بریک مارنا یا گاڑی کے سامنے وہ گاڑی سے کھیلنا یعنی کہ تیڑے میڑے گاڑی چلانا تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا یعنی کہ اگر وہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ کر رہے ہیں آپ کو اگر لگ رہا ہی کہ وہ آپ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں تو آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں ان کے اوپر وہ کیسے آپ کو ویڈیو بنانا ہوگا ویڈیو کیسے بنانا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو دیکھئے گا اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی بنانا ہے ٹھیک ہے میں یہاں ویڈیو پلے کرتا ہوں آپ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد جو ہے ہم پھر بات کرتے ہیں دوستو آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا ویڈیو کے دیکھ کے آپ کو کیا سمجھ میں ہے یہ دو بندے جو ہے پریشان کر رہے تھے یعنی کہ دونوں آپس میں کھیل رہے تھے لیکن دوسری لوگوں کو اس سے ہو رہی تھی پریشانی کسی بندے نے وہ دونوں گاڑیاں کا ویڈیو بنا دیا ان کا نمبر پلیٹ کا ویڈیو ہونا ضروری ہے کدھر سے بھی کر کے اس کے نمبر پلیٹ نمبر پلیٹ کا نمبر آپ کو لینا ضروری ہوتا ہے چاہے آپ کو کوئی مین روڈ پہ ہو یا گلی میں ہو یا آپ کو کہیں بھی اگر آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہے اگر آپ کے پاس ٹویٹر ہے پہلے تو آپ کو ویڈیو بنانا ہے یا پھر اس کا نمبر لینا ہے آپ کو مرور کو کال کرنا ہے یا پھر ٹویٹر پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ آپ ویڈیو بنا لیے یا نمبر کیپچر کر لیے اس کے بعد جو بھی آپ کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد میں آپ جو ہے مینشن کر کے مرور کو پوشٹ کر دیجئے وہ ایک دو دن کے اندر گاڑی گاڑی کو پکڑ کے گاڑی والے کو پکڑ کے وہ آپ کو پھر سے ٹویٹر میں ہی آپ کو ریپلے کریں گے یہ مرور کا سسٹم ابھی سعودی عرب میں چال ہوا ہے تو آئی ہوب دوستو آپ لوگ ڈریں گے نہیں ابھی ڈرنی کے آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے پہلے کیا ہوتا تھا جب بھی یہاں پر سعودی عرب میں خاص کر کے جو ہے کوئی لڑکی لوگ کو گاڑی میں لے کر کے جا رہا ہے ڈرائیور تو میں بہت سارے لوگوں کے موہ سے سنا ہوں بھائی جب میں روڑ پہ لے کے نکلتا ہوں تو جب گاڑی میں جو ہے گاڑی کے آزو بازو میں آ کر کے جو ہے لڑکے لوگ ستاتے ہیں اب یہ سسٹم نہیں ہونے والا ہے آپ کو صرف گاڑی کا نمبر دیکھنا ہے نوٹیڈ کرنا ہے اس کو رکھنا ہے یا گاڑی آپ کے سامنے ہے تو آپ فون نکال کر کے اس کو کیاپچر کر کے رکھ لینا ہے بعد میں آپ اس کے اوپر کام بلینڈ کر سکتے ہیں تو دوستوں چلیے میں شروع کرتا ہوں یہ دس رولز کون سے ہے اور ایک بات آپ کو بتا دوں سعودی عرب میں ہی نہیں یہ شروع ہوئی یہ دوبائی سے اب یہ دوبائی سے شروع ہو کر کے پورے گلف میں یہ جو بیماری ہے نا پھیلے گی بیماری کو ان سے آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو دوستوں پہلی نمبر پہ آ جاتا ہے یہاں پر سپیڈ لیمٹ اگر آپ سپیڈ لیمٹ سے کراس ہو کر کے گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ سپیڈ کیامروں کے ساتھ ساتھ ابھی سپیڈ کیامرے والے گاڑیاں بھی رول پر نکل گئی ہے سیویل گاڑیوں میں پولیس والے گھوم رہے ہیں سعودی عرب میں خاص کر کے دھیان رکھئے گا خاص کر کے ہاؤس ریور لوگ کو میں بور رہا ہوں کیونکہ ہاؤس ریور لوگوں کی سیالری بہت کم ہوتی ہے یہاں پر تو بھائی لوگ پریشان ہو جاؤ گے کیونکہ یہاں پر بہت خطرناک طریقے سے مخالفے لگ رہے ہیں پانچ سو تین سو ہزار پندرہ سو اوور ٹیک میں اگر اوور سپیڈ میں پکڑے جاتے ہیں تو گاڑی بھی آپ کے اندر جا سکتی ہے آپ بھی اندر جا سکتے ہیں اور دو تی نظر ریال کا مخالفہ آپ پہ آ سکتا ہے تو ایک نمبر ہو گیا دوستو دوسری نمبر پہ سیڈ بیلٹ آپ کو کسی بھی حال میں لگانا آپ کو بھی لگانا ہے اور آپ کے ساتھ میں جو آپ کی باجو والی سیٹ میں جو بیٹھتا ہے اس کو بھی کمپل سری لگانے کے لیے بولنا ہے اگر آپ نہیں بولو گے تو آپ کے اوپر بھی مخالف آ سکتا ہے اس کے اوپر بھی مخالف آ سکتا ہے تو جو بندہ باجو میں آپ کے بیٹھا رہے گا تیسرا ہے موبائل یا موبائل جو ہے بڑا پریشان کر کے رکھا ہے تو موبائل بلکل بھی یوز مت کرنا کیونکہ یہاں پر بہت خطرنا کیامرے لگائے ہوئے وہ کیسے بھی کر کے آپ کو پکڑ لیں گے تو موبائل بھی بلکل یوز مت کریے گا ٹھیک ہے اور چوتے نمبر پہ دوستوں لائنز جو لائنز آپ کو اگر لائنز بدلنی ہے آپ مین روڈ پہ چل رہے ہیں آپ کو لائن بدلنی ہے تو آپ کو انڈیگیٹر کا استعمال کرنا ضروری ہے بینہ انڈیگیٹر کے اگر آپ لائن بدلنے کی کوشش کرو گے اگر کیامرے کے نظر میں آ جاؤ گے تو آپ کو اس پہ بھی فائن آ سکتا ہے پانچ وے نمبر پہ دوستوں سیگنلز سیگنل کے پاس آپ کو تین ٹریک ملتے ہیں تین ٹریک یعنی کہ ایک ٹریک ہوتا ہے لیف سائیڈ میں دوسرا ٹریک ہوتا ہے سنٹر میں تیسرا ٹریک ہوتا ہے رائٹ سائیڈ میں تو دوستو یہ تین ٹریک میں آپ کو دھیان رکھنے آپ کو جانا کھیدر ہے پہلے ہی ڈیسائیڈ کرنے آپ کو آپ کو سیدھے جا کر کے لیفٹ میں جانا ہے یا سیدھے ہی جانا ہے یا آپ کو سیدھے جا کر کے رائٹ میں جانا ہے یا آپ کو سیدھے جا کر کے لیفٹ میں جانا ہے یہ تین باتوں میں سے آپ کو کوئی پہلے پہلے سے ہی سونچ کے رکھنے آپ کو آخر جانا کیدھر ہے یا پھر آپ سیگنل کے پاس بھی گڑھ بڑھ کریں گے کیونکہ سیگنل کے پاس بھی بہت زیادہ تر کیامرے لگائے گئے ہیں خاص کر کے ایک ایک جگہ پہ تو تری سکٹی ڈیگری کیامرہ ایک ہی جگہ پہ فٹ کیا ہوتا ہے وہی کیامرہ سب کچھ کیاپچر کر رہا ہوتا ہے تری سکٹی ڈیگری کیامرہ پورا راؤنڈ اپ کیاپچر کرے گا سیگنل کے پاس میں اور چھٹویں بات دوستو یہ ہے چھٹوہ رولز یہ ہے کہ کہیں بھی آپ گاڑی سٹاپ کرتے ہیں جیسے کوئی دکان کے پاس ہو گیا کہیں روڑ پہ ہو گیا کہیں مزید کے پاس ہو گیا آپ جب آپ کی گاڑی میں اگر فیاملی بھی ہے تو گاڑی آف کر دیا کرو گاڑی آف کر کے چابی لے لے کے جایا کرو کیونکہ یہاں کمینے لوگ بہت رہتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے آپ کو یہ آپ کے لیے سویدہ ہے ٹرافک پولیس کے طرف سے گاڑی کی چابی یعنی گاڑی آف کر کے چابی لے کر کے جانا ہے اگر گاڑی آپ کی اگر آپ گاڑی آف نہیں کر کے چلے آتے گاڑی آپ کی چھوڑی ہو جاتی ہے تو پولیس سیدھے سیدھے انکار کر دے گی گاڑی آپ نے چالو کیوں رکھی تھی ہمارا اس میں کوئی مسئول نہیں ہے اور ساتھ بھی بات آ جاتی ہے نو انٹری اب نو انٹری کی جگہ پہ آپ گاڑی انٹر کر دیتے ہیں کہیں آپ کو وہاں پر بوڑ بھی لگا ہوا ہے آپ گاڑی نو انٹری کی جگہ انٹری کر رہے ہیں جیسے مین روڑ پہ آپ چلتے چلتے جو مین روڑ میں انٹر ہونے کی جو روڑ ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گھوڑ جاتے ہیں تو وہاں پر وہ نو انٹری ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ گھوڑ جائیں گے تو بھی آپ کو مخالفہ آ جائے گا اور رنگ روڑ میں انٹری اور رنگ روڑ سے باہر نکلنا رنگ روڑ میں جب یعنی کہ رنگ روڑ یعنی کہ جو بڑی روڑ ہوتی ہے مین روڑ ہوتی ہے آپ چھوٹی چھوٹی روڑ گلیوں میں سے آ کر جب بڑی روڑ میں آپ انٹر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے انڈکیٹر جلانا ہے اور دھیان سے انٹر ہونا ہے اور دھیان سے باہر نکلنا ہے اگر آپ گڑبر کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو مخالفہ آ سکتا ہے اور نو نمبر پر دوستو رونگ پارکنگ اگر آپ کو کہیں پارکنگ کا وہاں پر منع کر دیا گیا ہے کہیں بورڈ لگا ہوا یہاں پر نو پارکنگ ہے پہلے چل جاتا تھا لیکن اب نہیں چل رہا ہے خاص کر کے کوئی کچھ کچھ لوگ جو ہے پرائیویٹ اپنی جگہ پرائیویٹ کر کے رکھتے ہیں وہاں پر نو پارکنگ کر کے رکھتے ہیں وہ اپنی گاڑی کو پارکنگ کرنے کے لئے لکھ دیتے ہیں اگر آپ نے گاڑی وہاں پارکنگ کیا اس کے بولنے پر بھی نہیں ہٹایا تو وہ آپ کا نمبر کیپچر کرے گا سیدھا مرور کو سینڈ کر دے گا یہاں پر بحث نام کی چیز نہیں ہے سیدھا سیدھا فائن آئیں گے اب دس نمبر پہ ہے دوستو ڈسٹینس ڈرائیونگ یعنی کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں مین روڈ پہ مین روڈ پہ جب گاڑی آپ چلا رہے ہیں تو آپ کو گاڑی کے بیچ میں ڈسٹینس رکھ کر کے چلانا چاہیے آپ کی بھی سیفٹی ہے میں ڈریور ہوں میرا اچھا سا ایکسپیرینس ہے یہاں پر آنٹ سال کا ایکسپیرینس ہے میں گاڑی چلاتا ہوں آپ ڈسٹینس جتنا اچھا رکھتے ہوئے چلائیں گے گاڑی آپ کی لئے سیفٹی دے گا کیوں کیونکہ اگر سڈینلی سامنے والا کٹ مارنے کی کوشش کرے گا یا سڈینلی بریک مار دے گا تو آپ کنٹرول نہیں کر پاؤ گے اگر اس کے نزدیک رہو گے اگر آپ ڈسٹینس میں گاڑی لگا کے رکھتے ہیں تو گاڑی آپ کی کنٹرول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں گر گاڑی جا کے لگتی بھی ہے تو تھوڑا تچ ہوئے گی اس سے زیادہ نہیں اس سے آپ بس سکتے ہیں اس میں اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو بھی آپ کے اوپر فائن آ سکتا ہے کیونکہ سعودی عرب کا رولز یہ ہے جو سامنے والا کچھ بھی کر لو چاہے سڈینلی بریک مارو چاہے کچھ بھی کرو پیچھے والا بندہ اگر آ کے اس کو ٹھوک دے گا تو پیچھے والے کی ہی غلطی مانی جائے گی تو گیاروہ نمبر کا اپ ڈیٹ دوستو میں یہ آپ کو میری طرف سے بولنا چاہتا ہوں سردی کا موسم ہے بھی سردی کی موسم کی وجہ سے کیا ہے سعودی عرب میں یہاں پر بلیاں بہت ہے کیارٹس بہت ہے تو یہ بلیاں کیا کرتی ہے جب گاڑی کہیں باہر جا کے آتی ہے تو گاڑی کا جو انجن ہوتا ہے گرم ہوتا ہے یا پھر وہ ایسے ہی کیا کریں گی بلیاں جو ہے انجن کے اندر جا کر کے یا انجن کے آس پاس میں اوپر ٹیروں کے پاس میں چڑھ کے بیٹھ جاتی ہے جب بھی آپ صبح میں گاڑی چالو کرتے ہیں تو پہلے تھوڑا دیکھ لیا کرو ٹیروں کے بیچ میں نیچے انجن کے پاس میں آمنے سامنے دیکھ لیا کرو دیکھنے کے بعد بھی اپنی گاڑی کو چالو کیا کرو یا پھر گاڑی کی چابی لگا کے تھوڑا حرن مارنے کے بعد گاڑی چالو کیا کرو تو آپ لوگوں کا آپ لوگوں آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا کیونکہ اگر آگا خدا نہ خاصتہ آپ گاڑی چالو کر دیتے ہیں بلی مر جاتی ہے تو وہ آپ کو تو بددواہ لگے گی لگے گی اور آپ کا گاڑی کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے کچھ بھی ٹوڑ فوٹ سکتا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دوستو یہ تھے اپ ڈیٹس دس جو یعنی کہ یہ رول آپ کو ایسے لگے گا یہاں پر بھائی یہ تو پہلے سے لگے ہوئے لیکن دوستو یہ پہلے سے ہے بہت پہلے سے ہی ہے لیکن ان کو یہ لوگ کیر نہیں کرتے تھے ابھی بڑے سٹکٹ طریقے سے آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو سعودی عرب میں ہیں وہ لوگوں کو اچھے سے پتائے ہر جگہ پہ کیامرا لگا دیا گیا ہے ہر جگہ پہ کیامرا لگا دیا گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو آپ سوچو خود سوچو یہ میں ٹوٹر سے نکال کر کے اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوں اور یہ جو دس چیزیں آپ کو دھیان رکھنا ہے آخاص کر کے ہاؤس ریور لوگ کو بائی سیلری بہت کم ہوتی ہیں اگر ایسا کوئی مخالفہ آ جاتا ہے تو آپ پہ نہیں کر پاؤگے یا پھر مخالفہ بڑھتا رہے گا اگر آپ پہ نہیں کرو گے ٹائم پہ تو وہ پھر ڈبل کر دیں گے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ سب دھیان میں رکھنا ضروری ہے تو دوستو آج کے لیے اور اس ویڈیو میں اپ ڈیٹ اتنا ہی تھا یعنی کہ اپ ڈیٹ نہیں یہ رول سے تو یہ جو رول تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر ویڈیو اچھی لگی اور کومنٹ کرنا مد بھولیے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اور کومنٹ کر کے بتانا آپ کو اگر کچھ کمی پیشی لگتی ہے کچھ غلط لگتا ہے تو بھی آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ شاہر کی ویڈیو پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا ضرور پلیز ہم ایسے سعودی عرب کے ریلیٹڈ چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ اس چینل پر شیئر کرتے رہتے ہیں اور جو ہمارا ویڈیوگنگ کا چینل جو ڈیلی ویڈیوگنگ ہم کرتے ہیں جو ڈیلی لائف شیئر کرتے ہیں وہ ہے ڈیلی شاہر ویڈیوگنگ بہت سارے لوگوں کو پتا ہے ڈیلی شاہر ویڈیوگنگ کے بارے میں اور یہ جو چینل ہے ہمارا نیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لینا آپ کے بھائی کو سپورٹ کرنا تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی کو یہ ویڈیو میں اللہ حافظ ماہ السلام موسیقی